ناظرین امران خان کا پاکستان سیاست میں آنا عوام کے دلوں میں اپنا مقام بنانا نہ ہی ان کے مخالفین کو ایک آنکھ پھایا اور نہ ہی ملکی اسٹیبیشمنٹ کو لیکن عالمی برادری اور عالمی اداروں نے خان صاحب کو ہاتھ و ہاتھ دیا یہی ان کی کامیابی بھی ہے اور ایک عالمی ریکارڈ بھی ہے کہ ایک سیاستان سخت قیدوبند میں ہے جسے ملکی عدلیہ ادارے اور ان کے مخالفین مزید سختیوں سے دوچار کر رہے ہیں لیکن ایسے میں عالمی برادری کی جنب سے جو ریسپونس آ رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سنیرے حروف میں لکھا جائے گا دوستو آج کی ویڈیو امران خان کی اٹک جیل میں رہ کر بھی حاصل ہونے والے ان کامیابی سے متعلق ہے جس کا تذکرہ پاکستان میڈیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا اطلاعات آئی ہیں کہ ایک طاقت وائے اسلامی ملک نے امران خان کو جیل میں ڈالنے والوں کی بینڈ بجھا دی ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ جی ایچ کیو نے اسلامی ملک کے سربراہ سے رابطہ کر کے مفاہمات کی پیشکش کی ہے اس ساری ویڈیو میں جو سوالہ ڈسکس کے جائیں گے وہ یہ ہیں کہ کس اسلامی ملک کے سربراہ نے جی ایچ کیو سے رابطہ کیا 15 ستمبر کو ملک میں کیا بڑا ہونے والا ہے امران خان سے کون معافی مانگنے کو تیار بیٹا ہے بڑی خبر نے تحلکہ مچا دیا اسٹیبشمنٹ امران خان سے پنگا لے کر پشتانے لکھی اسلامی ملک کی اچھک جل تک رسائی پی ڈی ایم کی ساری کرتوتوں کا پول کھل گیا نظر ملک بھر میں ایک بار پھر جنگ کا بغل بچ چکا ہر کسی کو اب اپنا اپنا اولو سیدھا کرنے کی پڑی ہے لیکن ایسے میں ایک عالمی برادری ہی ہے جو صرف امران خان کا سوچ رہی ہے اطلاعات بڑی ہی شاندار ہیں کہ جی ایچ کیو کا سعودی ولیہت سے رابطہ ہوا ہے جس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اب امران خان کا سیاسی مستقبل کسی طاقت و حل کے اسٹیبیشمنٹ یا پی ڈی ایم کے ہاتھ نہیں بلکہ اب ان کا مستقبل اب خود ان کے اپنے ہاتھ میں ہے خبریں یہ بھی ہیں کہ اب سعودی ولیہت کا رابطہ ان طاقتوں سے ہوا ہے جو ان کو اٹک جیل پہنچانے کے ذمہ دار ہیں ساتھ ہی یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ پندر سکتنبر کو ملک میں ایک ایسی تبدیلی آنے والی ہے جس سے ملکی سیاست اور عدلیہ کا کردار ہی نئے مور میں داخل ہو جائے گا لیکن یہ غور طلب سوالات یہ ہیں کہ وہ تبدیلی کیا ہے پندر سکتنبر کا دن کیسے پی ڈی ایم کے لیے قیامت خیص دن ہوگا امران خان نے کس کو معافی نہ دینے کا اعلان کر دیا اہم ترین خبروں اور ان سے متعلق سوالات کا تجزیہ اسی ویڈیو میں کیا جائے گا ساتھ یہ پوائنٹس پر زیر بحث رکھیں گے کہ امران خان سے معافی دلوا دیں جی ایچو کا محمد بن سلمان سے رابطہ پندر سکتنبر سے پہلے بڑی ڈیل کا امکان اترین جیل میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ناظرین اگر امران خان کی بات کی جائے تو ان کے ذکر کے بغیر جہاں پاکستانی سیاست ادھوری ہے وہیں ہماری ویڈیو بھی ان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے محمد بن سلمان سے جی ایچو نے رابطہ کیوں کیا اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کی امران خان سے گزشتہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹہ سے زائد جاری رہی جس میں بشرا بی بی نے امران خان سے ایک مخصوص مسئلے پر بات چیت کی جو کہ غیر ملکی دوست کے برن ملک عباد ہونے کے پیغام سے متعلق تھے نیجی ٹیوی جیو نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کے لیے رجوع کرنے کے پانچ دن بعد چیرمنٹ پی ٹی کی بہن علیمہ خان اور عزمہ خان نے بشرا بی بی کی امران خان سے اٹک جیل میں ملاقات کی امران خان کو توشہ خانہ کیس میں تین سال قید اور ایک لاکھ رفع جمعانے کے سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد انہیں اٹک جیل میں قید کیا گیا چیرمنٹ پی ٹی کے بہنوں نے عدالت سے رجوع کیا کہ انہیں بھائی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی چاہ رہی سرخاص میں موقع میں اختار کیا گیا کہ ہم اپنے بھائی سے اٹک جیل ملنے کے لیے گئیں لیکن سوبرٹینڈنٹ نے ہمیں ملنے نہیں دیا جیل حکام کو ملاقات کے لیے ہدایات جاری کی جائے امران خان سے ملاقات کے لیے امران خان کی اہلیہ اور بہنوں کے علاوہ چار اکنی قانونی ٹیم بھی اٹک جیل گئی امران خان کی بہنوں سے یہ پہلی ملاقات تھی لیکن بشرا بی بی کا یہ اٹک جیل کا تیسرا دورہ تھا بشرا بی بی کی امران خان سے ملاقات ایک گھنٹے سے زائد جاری رہی زرائی کا کہنے کی اس طوران ممکنہ طور پر ذاتی اور سیاسی معاملات پر بات چیت کی گئے انٹیلیجنس ایجنسی کے زرائی کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی نے امران خان سے ایک مخصوص مسئلے پر بات چیت کی لیوکہ غیر ملکی دوست کے بیرن ملک آباد ہونے کے پیغام سے متعلق کی بشرا بی بی کے دو گاڑیوں پر مشتمل کافلے کو جیل سے آدھا کلومیٹر پیچھے چیک پوسٹ پر روکا گیا اور گاڑیوں کی تلاشی کے بعد انہیں جیل جانے کی اجازت دی گئے اسی دوران پی ٹی اے کے کارکنان بھی جیل کے ایردگیر جمع تھے اور اپنے رہنما کی رہائی کے لیے نعرے بازی کر رہے تھے بعد ازاں انہیں پولیس نے منتشر کر دیا اسے قبل جیل کے ایردگیر پولیس کے بھاری نفری تائینات کی گئے جبکہ میڈیا کو بھی کوریج سے روک گیا گیا پولیس نے کچھ پی ٹی رہنما کو گرفتار بھی کیا لیکن بعد ازاں انہیں جانے کی اجازت دے دی گئے دران پی ٹی اے میں اٹک جیل کو امنان خان کے لیے موت کی وادی بنا رکھا ہے لیکن اب اس وادی میں عالمی برادری کے دھماکہ خیز اینٹری ہوئی ہے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا ستمبر میں دورہ پاکستان کا امکان ہے صفارتی ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان کے ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے سعودی ولی اہد پہلے مرحلے میں پاکستان اور دورے کے دوسرے مرحلے میں بھارت ادوان نہ ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کا دس ستمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے جبکہ سعودی ولی اہد کا ممکنہ دورہ پاکستان چار سے چھے گھنٹوں کا ہوگا سعودی ولی اہد جی چونچی سربراہ اجلاس کے بعد بھارت پہنچیں گے زائے کے مطابق محمد بن سلمان دورہ پاکستان میں نگران وزیعظم انوار والحاقر سے ملاقات کریں گے جبکہ ان کے آرمی چیف چننان آسمونیر سے بھی ملاقات متوقع ہے اور صدی پاکستان ڈاکٹر آرف علوے سے بھی ملاقات کا امکان ہے ان ملاقاتوں میں پاک سعودی عرب تعلقات کو فروغ پر تبادرہ خیال کیا جائے گا دفاع تعلقات مشترکہ مسائل مسئلہ دفاع مشکوں پر بھی بات ہوگی ناظر خبر یہ بھی ہے کہ چیئرمن پی ٹی امران خان سے اٹل جیل میں ان کی بہنوں نے ملاقات کیا ہے علیمہ خان نے امران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے تھا کہ امران خان کو دیکھ کر تسلیح ہو گئے امران خان کی اچھی صحت لگ رہی تھی امران خان فک بھی لگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سالوں بعد اسلامی کتابوں کے متعلقہ موقع مل رہا ہے امران خان کو جس ماحول میں بھی رکھے ہیں وہ رہ لیتے ہیں وہ کبھی کسی شکایت کا اظہار نہیں کرتے امران خان نے جیل انتظامیوں سے کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ یہ باتیں امران خان کے لئے اہم نہیں ہیں علیمہ خان نے مزید کہا کہ امران خان نے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ سائفر کیس صرف تین لوگوں کو بچانے کے لئے ہو رہا ہے یہ ٹرائل پبلک ہونا چاہیے چیئرمن پی ٹی اے کا موقع ہے کہ سائفر کیس پبلک ہونا چاہیے اور تمام دنیا کو دیکھنا چاہیے سائفر کے معاملے پر پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا کہ بے شک اس جیل میں کسی کوٹھڑی میں بھی سو سال کے لئے ڈال دیں اس ازادی میں رہ لوں گا بجائے اس کے کہ باہر نکل تو ظلم کے نظام میں ایک دن بھی گزاروں علی مقا نے مزید کہا کہ ہم فیملی والے چیئرمن پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کسی نے ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں ہم جانے کے لئے تیار ہیں سن رہے کہ کیا پتا چار پانچ مہینے انہیں مزید جیل میں رکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز برداشت کرلوں گا ڈال دو جتنی مرضی دیر جیل میں ڈالنا ہے کا امکان ہے سعودی ولی اہد پہلے مرحلے میں پاکستان اور دورے کے دوسرے مرحلے میں بھارت ادوانہ ہوگے ذرائقہ کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کا دس اعتمر کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے جبکہ سعودی ولی اہد کا ممکنہ دورہ پاکستان چار سے چھے گھنٹوں کا ہوگا سعودی ولی اہد جی چونچی سربراہ اجراس کے بعد بھارت پہنچیں گے ذائقہ مطابق محمد بن سلمان دورہ پاکستان میں نگران وزیعظم انوار والحاقہ کر سے ملاقات کریں گے لیپکن کے آرمی چیف جنرل آسمونیر سے بھی ملاقات متوقع ہے اور صدر پاکستان ڈاکٹر آرف علیوے سے بھی ملاقات کا امکان ہے ان ملاقاتوں میں پاک سعودی عرب تعلقات کو فروغ پر تمادرہ خیال کیا جائے گا دفاع تعلقات مشترکہ مسائل مسئلہ دفاع مشکوں پر بھی بات ہوگی ناظر خبر یہ بھی ہے کہ چیئرمن پی ٹی امران خان سے اٹل جیل میں ان کی بہنوں نے ملاقات کیا ہے علیمہ خان نے امران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں کہ امران خان کو دیکھ کر تسلیح ہو گئے امران خان کی اچھی صحت لگ رہی تھی امران خان فٹ بھی لگ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سالوں بعد اسلامی کتابوں کے متعلقہ موقع مل رہا ہے امران خان کو جس ماحول میں بھی رکھے ہیں وہ رہ لیتے ہیں وہ کبھی کسی شکایت کا اظہار نہیں کرتے امران خان نے جیل انتظامیوں سے کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ یہ باتیں امران خان کے لئے اہم نہیں ہیں علیمہ خان نے مزید کہا کہ امران خان نے کہا کہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ سائفر کیس صرف تین لوگوں کو بچانے کے لئے ہو رہا ہے یہ ٹرائل پبلک ہونا چاہیے چیئرمن پی ٹی اے کا موقع ہے کہ سائفر کیس پبلک ہونا چاہیے اور تمام دنیا کو دیکھنا چاہیے سائفر کے معاملے پر پاکستان نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا انہوں نے کہا کہ بے شک اس جیل میں کسی کوٹھڑی میں بھی سو سال کے لئے ڈال دیں اس ازادی میں رہ لوں گا بجائے اس کے کہ باہر نکل تو ظلم کے نظام میں ایک دن بھی گزار ہو علی مقا نے مزید کہا کہ ہم فیملی والے چیئرمن پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کسی نے ہمیں بھی جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں ہم جانے کے لئے تیار ہیں سن رہے کہ کیا پتا چار پانچ مہینے انہیں مزید جیل میں رکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز برداشت کرلوں گا ڈال دو جتنی مرضی دیر جیل میں ڈالنا ہے